نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ایک صحابی بہت ہی خستہ حال میں آئے بہت برے حال میں جب کیوں مالدار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مالدار ہو کے بھی خستہ حال میں آتے تھے بہت برے حال اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر دیکھنا پسند کرتا ہے سمجھ رہا ہے بات کو اس سے پتا چلا اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ جائز ہے صحابہ کی عمل سے ملتا ہر صحابی غریبی کی زندگی نہیں گزارتا تھا کچھ وہ صحابہ تھے جو بہت مالدار تھے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے قیمتی خجموں لگاتے تھے اور قیمتی قیمتی گھڑوں پر سواری کیا کرتے تھے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ ان کو مثال کے طرح لے لے آپ عرب کے سب سے مالدار انسان تھے خلیفہ بننے سے پہلے اور خلیفہ بننے کے بعد آپ کیسے کچھ نہیں رہا سب لٹا دیا تو آپ کے بعد جب آپ خلیفہ بنے پانچ ہزار ایک روایت میں اور ایک روایت میں دس ہزار عربی گھوڑے تھے فائف تھاؤزن یا ایک روایت میں ٹین تھاؤزن عربی ہارز جس کو آج ایسا لیجئے کہ پانچ ہزار مرسیڈیز یا دس ہزار مرسیڈیز گاڑیاں آپ کے پاس ہیں سب سے مہنگا ہوتا ہے عربی گھوڑا سب سے مہنگا پانچ ہزار مطلب پانچ ہزار مرسیڈیز گاڑیاں کسی کے پاس ہیں آج ایک بھی نہیں ہوتی کبھی ایک شہر میں دیکھتے تو آدمیوں دیکھتے دور تک گاڑے جاتے ہیں اتنے رچ اتنے مالدار ایسے بھی صحابہ تھے پانچ ہزار عربی گھوڑے کھڑے ہیں جب ضرورت پڑتی جہاد میں لگا دیتے جب ضرورت پڑتے اور جب خلیفہ بنے پورے لگا دیئے اور سب سے غریب انسان مطلب جب انتخال ہوا کچھ میں نہیں تھا سب لٹا دیا تھا اتنا اللہ کے رامے لگایا فائٹ تھا اندازہ لگائی ایسے بھی تھے کچھ صحابہ ایسے بھی تھے بلال رضی عنہ جیسے کہ غربت کی زندگی گزارتے تھے اور جو پاتے تھے وہ کھاتے تھے ایسے بھی تھے لیکن بلال رضی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ان کی پانچزار میں سے کچھ دے دیجئے یا خلافت کے بعد یہ نہیں بولا کہ تم اتنا کیسے لیتے ہم کو باٹ دو نہیں سب جانتے تھے اللہ نے نعمتیں مختلی تقسیم کی ہیں اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے گھوڑے رکھتا ہے استعمال کے لیے بھی تو اللہ کے رامے بھی لگاتا ہے جب ضرورت پڑے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو تو نعمت ہو تو اظہار تو پسندے لیکن اب سوال یہ ہے کیا ہر مہنے لینا ہر روز لینا ہر بار مہنگے چیزیں لینا دیکھیں اس میں بھی میں کوئی پیمانہ نہیں لگا سکتا ہوں یہ بھی depend ہے انسان کے status پر اور اس کی economical condition ایک شخص ہے جو مہانہ طور سے کروڑ دو کروڑ کما لیتا ہے یوں ہی اس کی saving ہے یہ تو کیا اس انسان کو ہم یہ بولیں گے کہ مہنے میں ایک کپڑے بھی نہ لے وہ اس پہ ظلم ہو جائیں گا اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اتنا دے رکھا ہے کہ ایک دو کروڑ وہ یوں ہی کما لیتا مہینے میں ہوتے ہیں اللہ نے ایسے کئی لوگ رکھیں میں ایسے کئی لوگوں کو پیشانتا ہوں ماشاءاللہ جو thousands of crores کا tax دیتے ہیں thousands of crores کی ان کی income ہے مسلم سے ماشاءاللہ تو آپ کیا انکم یہ بولیں گے نہیں ایک جوڑہ ہی پہنو آپ نہیں تو میں اس لیے بولوں میں categorize نہیں کر سکتا یہ انسان کے status اور اس کے حالات پہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کی بچوں کا قبل لینا آپ پہ ظلم ہو جاتا ہے آپ کی income بڑا part چلے جاتا ہے تو یقیناً آپ کی بچوں کا پہلے educate کیجئے میرے بچوں ہم جتنا کماتے ہیں اس کا بہت بڑا percentage آپ کے قبلوں میں چلا جا رہا ہے یہی قبلے اگر تم کم لو یا تین مہنے میں ایک بار یا چار مہنے میں یا سال میں ایک بار لو تو انشاءاللہ یہ savings ہم کچھ اس میں سے اللہ کے رامے خرچ کر سکتے ہیں کچھ کچھ ہے مجید کی تعمیر میں مدارس میں مقاطب میں یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے دعویٰ سینٹرز کے لیے غیر مسلموں دعویٰ اسلام کی کام کے لیے اصلاح معاشرہ کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے لگا سکتے ہیں میرے بچوں تم اب decide کرو پہلے ان کو educate کیجئے بچے educate ہوں گے آپ اللہ کے رامے نہیں خرچ کر پاتے یہ کرنے کے بعد آپ زکاة نہیں دے پاتے یہ کرنے کے بعد مشکل ہوتا ہے تو بلکل مت کیجئے اور اگر یہ کام آپ کی بچے status کے لیے کر رہے گئے سب بچے کرتے ہیں تو پھر انتو بالکل educate کیجئے میرے بچوں status کے لیے تو ہم یہ کبھی نہیں کریں گے ہمارا status وہ ہے جو ہمارے رب کے سامنے اور وہ کپڑوں سے نہیں ملتا ہے وہ اچھے عامال سے ملتا ہے